ہلو بائیز ہر یو امید کرتا ہوں آپ سب خلیر سے ہوں گے گائز آج جو میرے پاس ہوبی لوبی کی جانت سے پروڈکٹ ہے وہ انتہائی بیٹرین پروڈکٹ ہے اور یہ ایک RC موڈل ائر پلین ہے جس کا نام ہے ایٹ ویکٹر اور سکیل موڈل ائر پلین ہے یہ اس کا جو میر سپین ہے 1.5 میٹر ہے الیکٹرک ہے یہ اور انتہائی خوبصورت پروڈکٹ بنی ہوئی ہے تو آج میں آپ کے سامنے اس کی انبوکسنگ کروں گا تو آئیے ویورز اس کو شروع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز یہ ڈیکلز دیئے ہیں اس کے ویورز یہ اس کی یوزر مینوال اور یوکن سیئے دی یوزر گائیڈ ویورز ایس یوزر جیسا کہ میں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے ونگ ہی دکھائے کرتا ہوں اور آپ فنش دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی زبر بیست ہے ویورز یہ اس کے فلیکس ہیں اور مزے کی بات تو یہ کہ these are the slotted flaps there is a slot اور یہ high lift to drag ratio flaps ہیں مطلعہ تو اے lift زیادہ دیں گے اور drag ان پر minimum ہوگی and the reason behind is there is a slot in between the wing structure and the flap تو اس طرح کے flap کو basically ہم follower flap system کہتے ہیں اور جس میں basically ایک تو flap move ہو کے پیچھے کی طرف آتا ہے اور ڈاؤن بھی جاتا ہے تو ونگ کا آپ کا camber یعنی جس کو ہم curvature کہتے ہیں وہ increase کرتا ہے اور ونگ کا area بھی increase کرے گا اس والے جہاز میں چونکہ یہ tractor ہے اس کو basically جو آپ کے foreign countries ہیں وہاں پہ جو ان کی farming fields ہوتی ہیں ان پہ basically سپری کرنے کے لیے اس جاگ کو یوز کیا جاتا ہے that's why its name is eight rector یہ اس کا سروہ ویورز اور یہ اس کے جو ہیں connecting points ہیں ٹھیک ہے ونگ کی روٹ ہے یہ اور یہ اس کے جو فلاپ کے ہونگ ہیں basically وہ ہیں یہ ویورز اس کا سروہ اور یہ بیچ میں سے اس کے link راڈ جا رہی ہے اور یہ اس کے بیسکلی کیا ہے الیرون کی مومنٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھئے یہ الیرون کا سروہ سپریٹ دیا ہوا ہے اور اس کو basically ایک فیرنگ سے کور بھی کیا ہوا ہے فیرنگ basically ہم کسی بھی کور کو کہتے ہیں جب آپ کا کوئی میکینیکل پارٹ یا میکینیکل موٹر ایکچوئیٹر اس کو جب آپ نے سٹریم لائن ایکلوجر دینا ہو تو اس صورت میں آپ basically کیا کرتے ہیں یہ فیرنگ کور یوز کرتے ہیں تاکہ یہ flush with the body ہو جائے اور اور ایر کے رسطے میں ڈریک پیدا نہ کریں کیونکہ جات میں ہم نے basically ڈریک کو ایٹ شوڑ بھی کپٹو میری ماں آگوٹ سے ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو یہ ہے اس ایر ٹرکٹر کا ونگ ویوز بڑا بہترین ویوز انہوں نے ونگ بنایا ماشاءاللہ اور میں حیرام کیا زبردست چیز بنائیے اور یہ اس کی جو ونگ پہ ایر نیویگیشن لایٹ جو کہ گریئن کلر میں کو آئی خوب کے ڈس the right side one ٹھیک ہے right side कے پورشن کو ہم کہتے starboard side اور left side that is known as the port side of the wing تب right side پہ جو ہے ایر乾 side یہ اس کے hi چیز تیب ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی ان کے جو ہیں بیسکلی جو پیچھے موونگ سرفیس ہے that is known as elevator you can see یہ دیکھئے بڑے زبردست بنایا ہوئے اچھا فنش اس جاس کی بہت زبردست ہے اور بیچ میں انہوں نے ایک میٹالک یا پلاسٹک راڈ ٹائپ کی چیز دی ہوئی ہے تاکہ یہ انڈر لوڈ جو نہ بینڈ نہ ہو پائے ٹھیک ہے تو اچھا سٹرکچر بنایا ہے just like you can say کہ ایک سپار ٹائپ کا دیا ہے ایک سپین وائز بیم جیسے کہہ سکتے ہیں میں جو بیم ہوتی ہے basically that is known as spars اور یہ اس کا کیا ہے تینشن اور کمپریشن لوڈ بیرنگ سٹرٹ ہے یہ تینشن لوڈ لے گا تو ٹائی روڈ ہوگا کمپریشن لوڈ لے گا تو یہ بیسکلی کیا ہوگا اسٹرٹ کے رائے گا یہ اس کی بیسکلی بیچ میں ایک just like a fiber plastic type part ڈی ہوئی ہے جو کہ basically fuse large میں سے پاس ہوتی ہوئی دونوں ونگز کو آپس میں بائند کرے گی this is the fuse large اور fuse large is always the most beautiful part of the airplane اور یہ اس کے جو بیسکلی کیا ہیں wind root attachment points ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو آگے basically جو real aircraft piston engine ہوتا ہے اس میں چونکہ electrical motor ہے brushless motor high speed تو جیسے آپ کا ایک exhaust pipe جو ہے یا exhaust nozzle جو ہے باہر کی طرف آئی ہوتی ہے ویسی جیسے کہ یہ ایک ویلیکٹ آٹ میں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ scale model ہے اس لیے اس میں بھی یہ باہر آئی لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویورز اس کا basically battery housing ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا اس کا میں نے جو ہے جو cockpit section ہے وہ remove کر لی ہے اور دیکھیں کتنی پیاری look ہے اندر pilot is also there اور یہاں پہ جو electrical motor ہے جو کہ already installed ہے اور یہاں پہ اس کے جو basically landing gears وغیرہ fit ہوتے ہیں اور یہاں پہ اس کا جو basically tail side پہ tail gear fit ہوگا جی اس جگہ پہ جی آپ کا ریڈر کا اور نائے link rod ہے جی ٹھیک ہے اور یہ آپ کے stabilizer کی attached fittings ہیں اسی ویلال میں میں اس جات کو آپ کو assemble بھی کر کے دکھاؤں گا یہ اس کی tail gear assembly آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے metal کی base دی ہوئی ہے اور یہ tail gear ساتھ دیا بڑا ہی خوبصورت tail gear باقی یہ اس کی stabilizer کی جو basically بیچ میں ایک hollow tube تو نہیں ہے یہ ایک سمجھنے کے solid rod ہے جو دونوں stabilizers کو basically آپس میں کیا کرے گی bind کرے گی یا hold کرے گی اور یہ اس کے جو assembly screws ہیں coil springs ہیں bind plug ہیں اور دو washers دینی ہیں تو یہ اس کی کیاں basically accessories ہیں جو اس کی assembly میں مدد دیں گے ویورز یہ آپ لوگ کی محبت ہی ہے کہ میں یہ ویلوگ بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں ہووی لوگی پاکستان کا پیغام کہ ہمارے پاس کس 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 کی پروڈیکٹس ہیں اور کن کن پروڈیکٹس کو ہم ڈیل کرتے ہیں اور سیل نمبر جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں پلس 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 ایسا پلس پلس ٹیک آف پہ ان کی پوزیشن نارملی آپ کو پتہ تھوڑی سی ہم ڈراؤپ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ دوبارہ کلنگ کانفیگریشن پہ آ جاتا ہے اور لینڈنگ میں یا آپ کی لو سپیڈ پہ فلائن پہ جب آپ نے اس بے کرنا ہے تو یہ فلی ڈراؤن ہوتے ہیں اس طرح آپ کو کوئی کوسٹن کرنا ہو جاس کی ایروڈائیمک سے ریگاڈیں تو آپ بالکل کمنٹ کیجئے میں آپ کو جلد سے جلد جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اس کے مین نیننگ گئرز ہیں اور بہترین میٹیریل کے بنے ہوئے ہیں بیورز بیس اس کی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاسٹک میٹیریل کی ہے اور یہ یہاں پہ تھوڑا سا پارٹ آف ڈی اپیو ایکسپینڈڈ پولی لیفن مطلب تھرموکول یا فوم جسے کہتے ہیں وہ لگایا ہے تاکہ یہ ایک اچھی لک میں آ سکے کیونکہ یہ بسکلی فیوز لاج کی نیچے جا کے فیوز لاج کی جو ڈاؤن سائیڈ ہے اس کے ساتھ لیول ہوگا اس کے ساتھ فلیش ہوگا یہ آریہ اس لیے اس کو چونکہ اسکیل کو مدر نظر رکھتے ہوئے یا سکیلنگ کو مدر نظر رکھتے ہوئے یہ پارٹ لگایا گیا ہے یہ جب میں سنبھل کروں گا تو آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ والا پارٹ جو ہے لگایا گیا ہے یہ بسکلی جا کے اس میں فیٹس بیٹھے گا ویور جی اس کا پروپیلر ہے اور بڑا ہی ہارڈن ٹاپ کا پلاسٹک دیا ہوا ناٹ ایزیلی بریکیبل اور دیٹس ایٹس سپینر کافی اچھی ڈاؤن شیپ بنائی ہوئی اور کافی گروسی لک ہے جیسے کہ ریل ایر کارٹ پہ ہوتا ہے آئیے ویور جیسے آپ اس جاپ کو اسمبل کرتے ہیں خاص حق تک ٹھیکا پارشل اس کو میں اسمبل کروں گا کیونکہ میں اس کو فلائی تو کر نہیں سکتا کیونکہ برینڈ نیو پروڈیکٹ ہے تو آپ کو بسکلی تھوڑا آئیڈیا دے دوں گا کہ اس اسکیل موڈل کی بسکلی شیپ کیا ہے موسیقی بہت ہی کوئی بیوٹیفل پروڈیکٹ ماشاءاللہ بنائی ہے پر ہاریزن ہوئی اور یہ آپ کو ہو بھی لاہور اور ہو بھی کراچی دونوں سٹورس سے مل سکتی ہے ہمارے بتایا ہوئے نمبر پہ رابطہ کیجئے اس کی پرائس کے بارے میں جانیے till my next vlog take care guys اللہ حافظ